اسلام علیکم دوستو میں حکیم یاسر میں ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج میں آپ کے نئے ویڈیو لے کر آئے ہوں پہشاب میں خون آنا یعنی جسے ہم بولتے ہیں ہمارٹوریا تو پہشاب میں خون آنا آخر اس کو ہم کیسے جانے آخر یہ پہشاب میں ہمیں خون آ کیوں رہا ہے اور ہمیں اس کو پہچاننا کیسے چاہیے تو اس کے میں کچھ آپ کو طریقے بتا دیتا ہوں پہچاننے کے اور اس کو سمجھا دیتا ہوں آخر ہمیں کیا دیکھنا چاہیے اور ہمیں اس کا ٹریٹ کیسے کرنا چاہیے تو پہلے نمبر پہ تو یہ سمجھ لیا اگر پہشاب کے راستے خون آ رہا ہے یعنی آپ کا پہشاب میں خون آ رہا ہے اس کے اندر اگر جلن ہے اور چوبن سے محسوس ہو رہی ہے اور تکلیف ہو رہی ہے آنے میں اور اس کے بعد آپ کو خون آ رہا ہے تو سمجھ لیے آپ کے جو ہے انفیکشن والا مسئلہ ہے یعنی آپ کو انفیکشن ہو گیا ہے یا سوجش ہو گئی نلی میں اس وجہ سے آپ کو خون آ رہا ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ گردے کے اندر آپ کو پتھری ہے کیونکہ پتھری جب گردے میں ہو جاتی ہے تو وہ سوجش پیدا کرتی ہے اگر پتھری کٹ کے توٹ کے یا ریزہ ہو کے بھی آ رہی ہے تو وہ بھی خارش پیدا کر دیتی ہے تو اس کے اندر بھی ہمیں پہشاب کے اندر خون آتا ہے تو اس کے اندر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے جو ہمیں کڈنی کا مسئلہ ہے تو اس کے اندر بھی ہمیں تکلیف کے ساتھ آتا ہے اور جلن چوبن کے ساتھ آتا ہے تیسرا کہ جو لوگ امساق والی دوائیاں کھاتے ہیں یعنی وہ ٹائمنگ والی گولیاں کھاتے ہیں اور اپنے ٹائمنگ کو بڑھاتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ یہ والا مسئلہ پیش آتا ہے یعنی یہ کھاتے ہیں ٹائمنگ والی گولیاں اور جب بھی کھاتے ہیں تو زیادہ تر انہیں یہ مسئلہ پیش آتا ہے پیشاب کے اندر خون آنے کا اور لاش میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیشاب میں خون ان لوگوں کو آتا ہے جن کے جسم سے ساری رتوبت نکل جاتی ہے یعنی انہوں نے اپنے جسم کو اندر سے بلکل خوشک کر لیا سارا اپنی منی کو نکال دیا اور ساری رتوبت نکل گئی ساری طاقت جسم کے نکل جاتی ہے جو کھوکلے ہو جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے استعمال وغیرہ کرنے کے بعد جو اپنے آپ کو بلکل خوکلہ کر لیتے ہیں ان کو پیشاب کے اندر خون آتا ہے کیوں آتا ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے جب آپ کے ساری رتوبت نکل جائے گی ساری چکنائی نکل جائے گی ساری منی نکل جائے گی تو جسم کے اندر آپ کے بچا کیا صرف خون بچا ہے دب آپ پیشاب کو جاؤ گے جب پانے پیتے ہو جو آپ کے اندر جو ہیٹ ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے اس کے ذریعے پھر اب آپ کو پیشاب میں کیا آئے گا صرف خون ہی آئے گا کیونکہ آپ کے جسم کے اندر صرف خون بچا ہے تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جسم کے اندر رتوبت ختم تو نہیں ہو گئی یعنی ہمیں خوشکی تو محسوس نہیں ہو رہی یعنی ہم کے زیادہ پانی پینے کی طلب ہونا اور جسم کے اندر ہم ایسا محسوس کریں گے نڈھال بلکل آلہ سا ہمیں ہوگا تو یہ چیز ہم اپنے اوپر اگر غور کریں گے تو اسی کے اندر یہ چیز دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر خوشکی ہو چکی ہے اور ہمارے جسم کے اندر بلکل طاقت نہیں ہے کام کرنے کو دل نہیں چاہتا تو اس موقع پر بھی اگر دیکھا جائے تو ہمیں پیشاب کے اندر خون آتا ہے اچھا دو چیزوں کو آپ غور یہ کریے گا پیشاب کے اندر جب بھی خون آئے گا اگر وہ تکلیف چوبن جلن اور ریشس پیدا کرتا ہوا آ رہے اور بہت زیادہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے پیشاب کرنے میں تو سمجھ لیے پیشاب کے اندر جو خون آ رہا ہے وہ کردینی کے اندر یا تو پکری ہے اور یا پھر آپ کو زخم ہو گیا ہے اور جب پیشاب کے اندر خون آتا ہے تو اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ اگر خون آ رہا ہے اور آپ نے پیشاب کرنے بیٹھے پیشاب میں خون آ گیا تو بینہ کسی تکلیف کا آ رہا ہے تو سوچئے بینہ تکلیف کے خون آنے کا تو کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا تو سمجھ لیے کوئی نہ کوئی بات کرنی یا بلیڈر میں ہے جسم کینسر کا بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ کینسر کا مسئلہ اس میں زیادہ تر پیش آتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو سمجھئے اچھا ایک لاسٹ بات اور بتا دوں جب بینہ پروٹیکشن سے اگر ملتے ہیں پارٹنر سے کس دوران جب وہ اس کو ایم سی کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں سوزا کی مرض آ جاتا تو اس دوران بھی آپ کے اندر بیکٹیریا اندر آ جاتے ہیں آپ کے شرمگاہ کے اندر جو ہے بیکٹیریا چلے آتا ہے جب بیکٹیریا چلے آئے گا تو یہ سمجھ لیجئے تو اس کے اندر آپ کو انفیکشن ہوگا پیشام میں جلن ہوگی چوبن ہوگی اور اس کے اندر آنگ سی نکلے گی جیسے بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے اچھا اس کے اندر ہی خون بھی آنے کا مسئلہ رہتا ہے باقی ان چیزوں پر غوڑ کریے تو اب ہم آپ کو ایک نقصہ بتا رہے ہیں یہ نقصہ ان لوگوں کے نہیں ہے جن کے پیشام میں جلن چوبن غیشس ہو رہی ہیں ایک آنگ سی نکل رہی ہے خون آ رہا ہے بہت تکلیف انہیں ہو رہی ہے کرنے میں تو یہ ان لوگوں کے نہیں ہے نقصہ ہے یہ نقصہ ان لوگوں کے نہیں ہے جو پیشام کر رہا ہے انہوں کسی چیز کی تکلیف ہی نہیں ہے بس خون آ رہا ہے پیشام میں تو اس کے لئے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا پڑے گا یا اچھا حکیم سے رابطہ کرنا پڑے گا تو سمجھتا ہے آخر یہ نقصہ کیسے استعمال کرنا اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں پہلے نمبر پر ہمارے صوف ہے صوف آپ سب لوگ جانتے ہیں صوف آپ لے لیے گا انجبار میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ انجبار بوٹی ہوتی ہے یہ انجبار بوٹی ہے اور یہ آگئے آپ کی کاسنی کاسنی بھی آپ دیکھ لیے یہ تینوں چیزیں جو ہے آپ کو بیس بیس گرام لینا ہے بیس بیس گرام یہ تینوں چیزیں آپ کو لینا ہے اب آتے ہیں ہمارا سندر سرخ مطلب آپ کسی بھی جائیں گے پانساری کے پاس وہاں سے آپ سندر سرخ لے لیں گے ایسی دیکھ لیے بلکل سرخ کلر کا بلکل آپ اسکندر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اسکندر سے سندر کے خجبو آتی ہے اور اسے سندر سرخ خیتے ہیں یہ ہو گایا ہمارا اور یہ ہمارا سندر سفید یہ سندر سفید ہو گیا یہ پیسا ہوا لینا مارکٹ سے مل جائے گا آسانی سے یہاں کسی پانساری کے پاس سے یہ دونوں چیزیں جو لینا ہے آپ کو پانچ پانچ گرام لینا انجبار جو ہے آپ انجبار کو اچھی طریقے سے کوٹ لیں گے یعنی یہ دردرہ ہو جائے یہ بیس بیس گرام ہو گئی اور یہ پانچ پانچ گرام ہو گئی یعنی بیس چالی ساٹھ اور یہ ستر گرام پورا ستر گرام آپ کے پاس گئے ہو گئے اس کو آپ اچھی طریقے سے آپ مکس کر لیں گے اب جب بھی آپ پانچ پینگے صبح دوپیر رات تینی ٹائم آپ کو اس کا پانچ پینہ ہے تو ایک سے دو چمچ جتنا آپ کو گمبیر مسلا ہو زیادہ پشاب آ رہا ہے بہت زیادہ تکلیف ہو تو دو چمچ نہیں تو آپ ایک چمچ جیسا بھی شروعات ہو گئے تو ایک چمچ آپ نے ایک گلاس پانی میں اس کو پکائیں گے پکتے پکتے جب وہ آدھا رہ جائے گا تو ان کو چھانے کے آپ پی لیں گے اور پییں گے کیسے گاد ایک منٹ ٹک اس کو چھوڑ دینا تاکہ گاد جو ہے وہ نیچے بیٹڈا ہے جس طرح سے یہ سب پارڈر کا پارڈر جو ہے وہ نیچے بیٹڈا اور آپ کو اس کا پانی پینا ہے کیونکہ ہمیں اس کا ارک چاہیے اچھا دوسرے نمبر پر یہ سمجھ لیے جن کو زیادہ مسئلہ پیش آ رہا ہے جن کو زیادہ مسئلہ پیش آ رہا ہے پیش آ میں زیادہ خون آ رہا ہے تو وہ دو دو چمجھ لیں گے اسی چیز کو ایک ہی گلاس پانی کے اندر اب اس کے اندر آپ ایک کام یہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میٹھا پسند ہے تو اس میں میٹھا دال لیں گے میٹھا دالنا اس کے نیے ایسا نہیں ہے کہ آپ میٹھا نہیں دال سکتے ہیں میٹھا بھی ملا سکتے ہیں میٹھا ہے مصری یا چینی جو بھی آج چائیں اس کے اندر ملا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میٹھا ملانے سے یہ ہوگا کہ یہ آپ کو تھوڑا ذائق میں اچھا ہو جائے گا جس طرح کے چائے بنتی شکر ڈالتے ہیں اور اس طرح کے یہ والا مسائلہ ڈال کے آپ کو کاما بنا کر پینا ہے تو دو چمچ ان لوگوں کے نہیں ہے جو بہت زیادہ پریشان ہے اور ایک چمچ ان لوگوں کے نہیں جن کا ابھی مسئلہ ہوا ہے تو یہ صبح نہارمو اور دوپیر کھانا کھانے کے ایک سے دیڑھ گھنٹے بعد یا ایک گھنٹہ پہلے اور رات کو سوتے وقت آپ کو یہ لینا ہے کعوہ تین ٹائم پینا ہے اور انشاءاللہ آپ کو پہلے دن فرق دیکھے گا دوسرہ دن چھوڑیے پہلے دن ہی انشاءاللہ فرق دیکھے گا کہ آپ کا جو پیشاپ کندہ خون آرہا وہ بلکل کنٹرول میں آگیا ہے بلکل آدھا ہو جگا آدھے ہوتے 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 بلکل ختم ہو جگا انشاءاللہ استعمال کر سکتے کب تک جب تک آپ کا ختم نہیں ہو تب تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اول تو میری نظر میں یہ نقصہ کم سکتا سات دن کے اندر یہ خون کو بلکل روک دیتا ہے ٹھیک ہے باقی پندہ دن اور بیز دن اور زیادہ زیادہ کر بہت زیادہ جکہ تو بیس پچھے دن کے اندر بلکل کلیئر ہو جگا تو ہم چلتے ہیں پریس کی طرف آخرہ میں اس کے اندھا چاول آپ بلکل نہیں کھائیں گے یا رکھیں جب بھی زخم سوجش ہو جاتی ہے چاول کو بلکل نہیں کھانا چاہیے ورم وغیرہ مسئلہ جو بھی آجاتا ہے اس چاول نہیں کھانا چاہیے زیادہ کھٹی چیزیں تلی ہوئی چیزیں گرم مسائلے والی آئٹم بلکل بند ہو جائیں گی تلی ہوئی چیزیں بلکل بند ہو جائیں گی آپ کی بلکل آپ اُبلا کھائیے جیسے لوکی توری یہ چیزیں ہو گئیں جو آپ کی ڈتوبر بنائے موم کی ہری ڈال ہو گئی یہ جسم میں طاقت بڑھاتی ہے اور اس کو آپ کھائیے اور زیادہ زیادہ شوروے والے آئٹم کھائیے نہ کہ آپ کو انڈا ماس مرگا مچھی ان چپ چیزوں سے پرہیس کرنا پڑے گا گرم چیز اگر آپ نے کھائی تو یہ نقصہ کام نہیں کرے گا بلکل کام نہیں کرے گا یہ نقصہ سے پرہیس کرنے والے لوگوں پر ہی کام کرے گا باقی آپ گاجر اور یہ سب آ رہے ہیں گاجر کا مربع گاجر اور یہ سب چیزیں کھا سکتے ہیں آملے کا مربع یہ سب کھا سکتے ہیں تو اسکندر جو پرہیس کو بتایا انہی چیزیں کو روک دینا باقی سب کو چاہے اسکندر بلکل نہیں تیزاب جو پیدا کرے وہ نہیں چلے گا دہی آپ نہیں کھا سکتے اس دہی کو جو بہت زیادہ جو ایک دن کا رکھا ہوا ہوتا اس کا ہلکی سے کھٹا ساتی ہے تو سمجھ دی اسکندر تیزاب پیدا ہو گیا تیزابیت والا ہو گیا وہ دہی نہیں چلے گا بلکل تازہ دہی اسکندر چل سکتا ہے تو باقی آپ اس نقصوں کو استعمال کریے لوگوں کو بتائیے کوئی جڑی وٹن نہیں ملے تو ہم سب مغا سکتے باقی اسلام علیکم اللہ حافظ